اسلام علیکم انفرمیٹک 360 کے ناظرین ہم آپ کو ایک دعا پھر خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی ویڈیو لائک کی ہوگی اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیز کانلی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم چینہ پاکستانی کے ساتھی رائے داری کے بارے میں بات کریں گے تو مزید وقت ضائع کی ہم آپ کو اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں پاکستان ایک معاشی سروے کے مطابق پاکستان اور چینہ کے درمیان تجارت سولہ بلین ڈالر سے بڑی ہے پانچ سالوں کے درمیان دو دار نو سے لے کے دو دار دس تک چینہ نے پاکستان میں دس فیصد زیادہ برامدت کی ہیں جس کے نتیجہ میں پاکستان کی ساری برامدت میں چینہ کے شیرز میں اضافہ ہوا ہے اور اب اس سلطنے میں سب سے بڑے منصوبے پر دو مالک کے دسکت ہوئے ہیں جو کہ پاکچین ایک سادی رہداری کے ہیں سی پیک تینزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر طویر روٹ ہے جو اگلے پندرہ سالوں میں مکمل کیا ہو جائے گا اور یہ کئی آئی ویز ریل ویز اور پائپ لائن پر مشتمل ہے اس پورے منصوبے کی تکمیل پر تقریباً چتر بلین ڈالر لاغت آئے گی جس میں سے پنتالیس بلین ڈالر اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ رہداری دوزار بیس تک مکمل ہو جائے گی اور باقی کی سرمایہ کاری توانائی اور بنیادی دھانچوں کی تمیروں تقریب پر لگائی جائے گی جیسا کہ ابھی تک بتایا گیا ہے کہ پاکچین ایک سادی رہداری گلکل بلتستان کے خوبصورت صوبے میں سے ہو کر زنجیان صوبے چائنہ تک جائے گی جو کہ گوادرپورٹ پاکستان سے شروع ہوگی یہ طویل منصوبہ پاکستان اور چائنہ کی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا یہ ایک سفر کی شروعات اور امید ہے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی معاشیت اور لوڈ شیڑک کا خاتمہ ہوگا اس پوری رہداری کو دو اشتوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ گوادر انٹرنیشن ائرپورٹ اور گوادرپورٹ کی تکمیل کا ہے یہ حصہ دوزار ستنہ تک کمل کر لیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں کراکرم ہائیوے بھی شامل ہے جس پر مزید نظر سانی کی جائے گی کیونکہ یہ سڑک پاکستان اور چائنہ کو آپس میں ملاتی ہے یہاں فائبر آپٹک لائن بھی بچھائی جا رہی ہے جو کہ دونوں مالک کے روابط کو مزید بڑھائے گی پاک چائنہ کے سادی رہداری نہ صرف پاکستان کو مزید معاشی مواقع فرام کرے گی بلکہ یہ چائنہ کو ایشیا یورپ اور دوسری بڑی منڈیوں تک بھی رسائی دے گی ابھی اسی فیصد چائنہ کا تیل ملکہ سے ہنگائی تک سولہ ہزار کلومیٹر بھول کر کے پہنچتا ہے جس میں دو سے تین مہینے لگتے ہیں گوادر کی وجہ سے یہ سفر پانچ ہزار کلومیٹر سے بھی کم رہ جائے گا اگر یہ سب کچھ تکمیل تک پہنچتا ہے تو پاکستان میں دس ہزار چار سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی کیونکہ اس رہداری کے اکیس مہادوں میں گیس کوئلہ اور شمسی توانی شامل ہے بنیادی دھانچہ جو کہ تقریباً یارہ بلین ڈالر کا ہے اس میں سے یارہ سو کلومیٹر لمبی موٹر بھی تمیر کی جائے گی جو کہ کراچی سے لہور تک ہے اور ساتھ ہی کراکرن ہائیوے جو کہ راولپنڈی سے چائنہ باردہ تک ہے وہ بھی از سر نوز تمیر کی جائے گی اسی میں کراچی سے پشاور تک ریلوے ٹریک بھی بچھایا جائے گا جس پر ٹرین ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکے گی پائپوں کا ایک جال بھی بچھایا جائے گا جس میں سے قدرتی گیس منتقل کی جائے گی گوادر اور نواشوہ میں بھی پائپوں کا جال بچھایا جائے گا جن میں سے گیس ایران سے منتقل کی جائے گی تیل وستی ایشیا سے گوادر پہنچے گا اور اس رہداری سے ہوتا ہوا چائنہ اس طرح سے یہ فاصلہ 2394 کلومیٹر رہ جائے گا جو کہ پہلے 12000 کلومیٹر تھا جب یہ منصوبہ پورا ہوگا تو گوادر پاکستان کی معاشی ترقی کا باعث بنے گا اور وستی ایشیای موالک کی گزرگاہ بنے گا جن میں افغانستان، ازباکستان، سری لنکا، ایران، زنجیانگ ہیں 33 بلین ڈالر تو توانائی کے منصوبے پر صرف کیے جائیں گے کیونکہ بجلی کی فراہمی پاک چائنہ ایک سادی رہداری کے لیے ایک اہم کردار دا کرتی ہے انتوانائی کے منصوبے سے دس در چار سو میگا ویڈ بجلی پیدا ہوگی جو کہ دو در ٹارہ سے دو در بیس تک پورے ہوں گے بلتستان اپنے تازہ پھلوں کی برامت کے لیے جانا جاتا ہے جس میں چہری، خوبانی، سیب، شامل ہیں یہ ایک سادی رہداری نئے کاروباری موقع فراہم کرے گی کیونکہ اس سے علاقہ ہی تاجر کو فائدہ ہوگا پہلے تاجر حوائی جہا سے برامت کرتے تھے اور اب اس رہداری کی وجہ سے ان کی نکل و حمل کے اخراجات میں کمی آئے گی سیاہ تفریبی پاکستان کی معاشیت میں اضافہ کرتی ہے اس سادی رہداری کی وجہ سے سیاہ تفریبی میں بھی مزید اضافہ ہوگا کیونکہ یہ رہداری نانگا پربت اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو کے منازل سے بھی گزرے گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ہم جلدی ایک نئے ٹوپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں گے تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ